جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہے جوڑوں کی بدولتی انسان اپنے جسم کو حرکت دینے اور چلنے فرنے کے قابل ہوتا ہے اور اگر ان میں کوئی کمزوری آ جائے یا یہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں تو زندگی دوسروں کی محتاج ہو کر رہ جاتی ہے ہمارے جوڑوں کے درمیان لگائمنٹ ہوتی ہے جنہیں ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں بھی کہا جاتا ہے جب یہ رگیں کسی وجہ سے کمزور ہوتی ہے تو ہڈیوں کے رگڑاوں سے بھی درد محسوس ہوتا ہے اور عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پریشنی میں اضافہ ہوتا ہے تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جوڑوں کے درد کی سب سے بڑی وجہ یوریک اسڈ کو سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ کلسٹرول اور ٹرائگلائس رائیڈز کی زیادتی بھی اس بیماری کی وجہ بنتی ہے اور خون میں سوڈیم پوٹیشم اور کیلشم کی بڑی ہوئی مقدار بھی جوڑوں کے درد کی وجہ بنتی ہے اس بیماری میں ہڈیوں کے اندر موجود سینیویم یعنی وہ جلی جو جوڑوں کو لچکدار بناتی ہے خراب ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں حرکت کرنے سے بھی درد محسوس ہوتا ہے جوڑوں کے مسئلے کی سب سے عام شکایت گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے جس کے بعد کہندے اور کونیاں بھی متاثر ہو سکتی ہے خواتین میں جوڑوں کی درد کی ایک بڑی وجہ یوٹرس پرابلم اور یوٹرس کو ریمو کرنا بھی ہے یاد رہے جو عورتیں بچے کی پیداش کے بعد گرم اور تھنڈے کا پورا خیال نہیں رکھتی یا پیریڈز میں قبل از وقت نہا لیتی ہے انہیں بھی آگے چل کر جوڑوں کے درد کی شکایت ہو سکتی ہے جس کے نتیجے میں جوڑوں میں سویلنگ ہوتی ہے اور حرکت کرنے سے جوڑوں میں تکلی بھی ہوتی ہے مشاہدے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جوڑوں کے درد کی ایک اور بڑی وجہ ملاوٹ سے برپور گزاؤں کے ساتھ سہل پسند زندگی گزارنا ہے چاولوں کا اندھا دھون استعمال بڑے گوشت کا زیادہ استعمال گرم کھانے اور زیادہ مسالوں کا استعمال بھی جوڑوں کے درد کی بڑی وجہ بنتے ہیں ان چیزوں کے بجائے گھٹنوں کے ساتھ جوڑوں کے درد کی تکلیف میں سیب کا سرکہ انتہائی مفید ہے کیونکہ اس میں جوڑوں کے درمیان پائے جانے والے گودے میں اضافہ کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے آپ اسے روزانہ سونے سے پہلے پانی میں سیب کا سرکہ ایک چمچ ملا کر پی لیجئے اور ساتھ ہی پانی میں اس کو ملا کر درد والی جگہ کو سونے سے پہلے بکو لیجئے کچھ دنوں تک اس کا لگاتار استعمال کرنے سے جوڑوں کی درد کی پریشانی دور ہو جائے گی اور ادرک ایک ایسی سبزی ہے جس میں ایسے انگریڈنٹس پائے جاتے ہیں جو درد کو دور کرنے اور سویلنگ کو کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اس لیے آرثرائٹس اور پٹھوں کے کھنچاؤ اور چوٹ لگنے کی صورت میں اس کا استعمال بہت مفید ہے اسے استعمال کرنے کے لیے تازہ ادرک کا ایک ٹکڑا ایک کا پانی میں کچھ دیر تک عبالے اور پھر اس میں لیمون کا رس یا شہد ملا کر پی لیجئے دن میں دو سے تین مرتبہ اس چائے کا استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ ہی درد والی جگہ پر ادرکے تیل کی مالش بھی کیجئے تو جوڑوں کے درد میں آرہ مل جائے گا اور حلدی انٹی آکسیڈنٹ اجزاء اور کئی فائدوں سے مالا مال ہوتی ہے اس میں نہ صرف درد کو کم کرنے بلکہ سوجن کو کم کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوتی ہے ہر قسم کے جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے ایک کپ نیم گرم دودھ میں آدھا چمچ حلدی ملا کر روزانہ سونے سے ایک گھنٹہ پہلے پینا چاہیے اور ساتھ ہی زیتون کے تیل میں ایک چھٹکی حلدی ملا کر درد والی جگہ پر اس کی مالش کرنے سے جوڑوں کی سویلنگ اور رگے نرم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاو بہتر ہو کر درد میں فورن آرام مل جاتا ہے اور لیمو میں سہت کے حوالے سے بے پناہ فائد موجود ہوتے ہیں اس میں موجود سٹرک ایسٹ یورک ایسٹ کی زیادتی کو کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو آرثرائٹس کا سبب بنتا ہے اور لیمو میں بھی سوزش کم کرنے کے اجزاء موجود ہوتے ہیں اس کے استعمال کے لیے لیمو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر نیم گرم تل کے تیل میں ڈال دیں اور پھر اس پوٹلی کو نکال کر درد والی جگہ پر پانچ سے دس منٹ تک رکھ دیں اس کا لگاتار استعمال کرنے سے ماز پیشیاں نرم ہو کر جوڑوں کے درد میں فوراں آرامل جاتا ہے اور لال میرچ میں کیپسی نامی مادہ پایا جاتا ہے جو جوڑوں کے درد کو دور کرنے کے لیے بے حد مفید ثابت ہوتا ہے اسے استعمال کرنے کے لیے آدھا کپ نیم گرم زیتون کے تیل میں دو اور چمچ لال میرچ کا پوڈر شامل کریں اور اس پیسٹ کی روزانہ دو مرتبہ درد والی جگہ پر مالش کیجئے ایک ہفتے کے لگاتار استعمال سے آپ فرق خود محسوس کریں گے لیکن اس پیسٹ کو زخم پر نہ لگائے صرف جوڑوں کی تکلیف میں ہی اسے استعمال کیجئے تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سبسکرائب کیجئے اس چینل کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے کوئی رائے ہو تو کومیٹ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شکریہ